موسیقی تھل کے ریکزار میں سجایا گیا رانائیوں سے بھرپور خوبصورت میلا معروف روحانی بزرگ حضرت بابا انایت چہ بخاری کا ارس اور ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی پانچ روز بعد اختتام پذیر ہو گئی فورس اٹریٹ اور ثقافتی سٹالز میلا شائکین کی توجہ کا مرکز بنے رہے خوبصورت نقشو نگار کے مالک اونٹوں کے نخروں نے شرکا کے دل محلیے ریپورٹ کر رہی ہیں چوبارہ سے چودری محمد تاہر ملے ٹھلے کسی بھی قوم کے کلچر کو جاگر کرنے روایتوں سے روشناس کروانے اور سیرو تفریق کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں ایسا ہی ایک ملہ ہر سال سجا جاتا ہے تھل کے علاقے چوبارہ کے ریکزار میں جہاں لگتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی اور منایا جاتا ہے معروف روحانی پیشوا بابا انعیت شاہ کا عرص جس میں دور درست سے آنے والے ہزاروں ظاہرین نہ صرف اپنے محبوب بزرگ کے مزار کے زیارت کرتے ہیں بلکہ سجائے گئے خوبصورت ثقافتی سٹال سے اپنی من پسند اشیاء خریدتے ہیں خوبصورت نقش و نگار سے مزین دل نشین اونٹوں کی بھی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کی جاتی ہے میلے میں فیملیز کے ساتھ آئے بچوں کی خوشی بھی دیرنی ہوتی ہے مختلف علاقائی کھانوں کی سوگاتوں سے سجائے گئی فوڈ سٹریٹ کے ذائقوں سے موہ میں پانی آنا اور رنگ پرنگے کھانے کھانا شوروکا کا من پسند مرحلہ شمار ہوتا ہے جس کو اگلے میلے تک یاد رکھا جاتا ہے جی میں یہاں چوکازم سے آیا ہوں اور یہاں میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں کل رات کو بھی آیا تھے اور صبح ہم سپیچلی یہاں اونٹوں کا میلہ دیکھنے آئے ہیں بہت انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا میلہ ہے ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے یہاں ہم نے اونٹ دیکھے ہیں لڑاکیں اونٹ بھی ہیں اور یہاں ہم نے سرکس بھی دیکھی ہے اور دوسرے سٹیٹ ڈرامے بھی دیکھے ہیں جھولے بھی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے کاشف جات میرا نام ہے فیصلہ بات سے میں آیا ہوں بڑا انجوائے کیا ہے میں نے سپیشل میلہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں ادھر زلالیہ میں اور مختلف قسم کے اونٹ دیکھنے کو ملے ہیں بڑا زبردست یہ میلہ ہے سپیشل میں فیصلہ بات سے اسی لیے آیا ہوں یہ میلہ دیکھنے کے لیے ساں سننے آئے پیوڈارے تو یہ میلہ لگتا ہے بہت بڑا میلہ ہے مشہور ہو نام گریامی ملک جو مال آتا ہے مال خریدداری ہوتی ہے باہر دے بندے بھی آنے سلانہ میلہ ہوتا ہے پیر نائشہ کا اور یہاں میلے کے منڈی لگتی ہے بہت بڑی جنوبی ایش ہے کہ سب سے بڑی منڈی لگتی ہے اور یہاں سے پورے پاکستان سے اونٹ آتے ہیں یہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے اور یہاں اونٹوں کا ڈانس بھی ہوتا ہے دربار انائشہ پر لگائے جانے والی اونٹوں کی منڈی اور میلہ پانچ روز بعد آج اختتام پذیر ہو گیا شاہکین نے قدرتی ماحول اور خالص خانوں سے خوب لطف اٹھایا ظاہرین نے بھی منتیں مانگی اور دعائیں کی دل محلینے والے نقش و نگار سے کندے ہوئے اونٹوں کی ناس و نخرے کے ساتھ خرید و فروخت ہوئی ننے ڈوڈوں سے بچے من بہراتے رہے آنے والے سال کے لیے شرکت کو یقینی بنانے کے وعدے وعید بھی کیے گئے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ چودری محمد تاہیر وائس ٹوڈی نیوز چوبارہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے بنگالی رس گلے من پسند لالکو پستا رول